دعا تیواز بلان پی ہوندیئے 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 دعا تیواز جادو اس گارے چوندہ ہے جیڑے گارتی صفائی نہ ہووے جیڑے گارے لڑائی ہووے جیڑے گارت قرآن نہ ہووے جیڑے گارت مسلح نہ ہووے جیڑے گارے دعا نہ ہووے جیڑے گارت زیارت نہ ہووے سمجھ آنڈی پری پریشان ہوئے ودہ ونہیں سائی میری گواڑیاں میرے اتھے جادو چکیتا ہے فلانے شریک کا جادو چکیتا ہے او بندے خدا دیا جادو دا توڑتا ہے جنو آل محمد دسیائے تم اس دوت عمل کر بجائے اس دے کے جھوٹے پیران دے گولوانی کے اپنا پیسہ ہی لٹا آنے جیڑے نراض جیڑے نراض نہیں ہووے اچھی سلوات پڑھو بھائی جیتا ہے کبلہ صاحب نہیں آونا میں بیٹھا سلوات اچھی پڑھو تلاوت القرآن طالب علم کے لئے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن دی تلاوت اچھی کرو تاکہ گھارج برکت پوے لہذا ان جیڑے جیڑے آتے ہو بھائی کل صبح اصلا گھارج قرآن دی تلاوت اچھی کرسا ہے ہنو سلوات پڑھو تالب علم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نوکر بن جائے ماں باپ دی خدمت کرے ماں باپ دی نوکری کرے جس ماں باپ کی وجہ سے اس کو ہتنا مقام ملا ہے اب اس کے لئے چاہیے کہ وہ ان کے پاؤں پہ ہاتھ لگا ہے اور ان کا نوکر بن جائے کیونکہ والدین دی خدمت اے بندے نو اتاں لائے ویندی کسے بندے بڑے سوڑا جملہ لکھے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت آئے آپ کے پاس کیا آئے دولت آئے تھوڑے بندے بولے ہو دوئے سارے دولت ماندو بلٹے ہو ماشاء اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت آئے تو ماں باپ کا احترام کریں اگر آپ چاہتے ہیں معاشرہ آپ کو عزت دے تو پھر استاد کا احترام کریں خدمت الابوین پیو ماہ دا نوکر بڑھ تینے جو چار کلاسہ پڑھ لے دو چار مجلسہ پڑھ لے ترائے چار اشتہار اتنا آونین تمڑ پیو مانو بولو منجے بولے نہیں الٹا ہونا دا نوکر بڑھ منجے جتنا مہاب آپ کا نوکر بنتا جائے گا اتنا کامیاب ہوتا جائے گا آیت اللہ رہبر آیت اللہ خامن آئی اللہ انہوں نے زندگی دراز فرماوے انہوں نے صحت و سلام تھی سارے سیر چاہ کے انجھ ہی سلوان پڑھو آیت اللہ رہبر دا ایک انٹرویو شائع ہوئے ہیں میڈیا دھتے انہوں نے جناب یہ جمل ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ میری کامیابی کا راز والدین کی خدمت ہے اور جیڑا والدین دی خدمت کرنے ہیں اور رہبر بندہ ہیں سمجھ جان دی بھئی ہے انہیں ایک اور فرق دستا تھا کدھنے بیٹے میرے کل تو موبیلے لکھی ہوئے اعتشام تھی پڑھ درامت تو اڑا مسئلہ ہے سلوان پڑھو محمد و آل محبت یہ سلوان دسندھی ہے جو انہوں کو جو پریشان ہو گئے اچھی سلوان پڑھو میری یہ کلنا ہے کچھ تو انہوں کام دیا لگ دیا پھین جائی میں فضول تو اڈر ٹائمز ہے بیٹھا کریں اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو دنیا پڑھائے توجہ اور وہ دنیا میں اتنا پڑھ جائے کہ جج لگ جائے وزیر بن جائے مشیر بن جائے جو بھی اوپر والی پوسٹ وہ حاصل کر لے تو جب باپ کے سامنے آتا ہے تو باپ در در کے بات کرتا ہے کہیں بیٹا مجھے چھنک نہ دے ایسا ہوندہ ہے جنہیں میں ایک فیس بک دو تیک پی ہو دا جنہیں بڑا ضعیف بندہ کھل ہے اس نے میں جنہیں بنتا ہے دوسرا فریاد سنیں اس دا کہ عمران خان میرا ایکو پوترہ ہی میں اس نے اوپڑھ آیا ہے انہوں جاج لگ گیا ہے تے ہونو میں نو قتل کرنا چاندہ ہے میری فریاد سنیں یہ دے توجہ جو بیٹھے ہو اس دم اگلا جملہ سنانا اگر کوئی والدین اپنی اولاد کو دنیا کا علم پڑھاتا ہے تو جب وہ بچہ ماں باپ اس کے سامنے آتے آئے تو ماں باپ در کے بات کرتے آئے کہیں ہمیں چھنک نہ دے یہ دے توجہ جو بیٹھا ہے جملہ اگلا سنیں تے اگر کوئی بندہ اپنی اولادنوں دین پڑھائے اور دین دا وڈا موجت حید بانا منجے جدے پیود سامنے آنا ہے سارے جھکا کے گال کرنے دا ہے کہ دائیں بابا نراض نہ ہو منجے یہ اتنا فارکے دین تے دنیا دے علم پڑھا مندہ جن بری یہ گال سمجھ آئے اچھی سلوات پڑھو سمجھ آئے بھائی تارے تکبیر اللہ حرکہ تارے رسالہ رسول اللہ تارے ہنری اللہ حرکہ اللہ حرکہ پیر سلوات دی تکلیف کرو گال میری سمجھ آئیے اگر دنیا پڑھائی سے تو دنیا آلے پوتر دے سامنے پیو ماں ڈردے بیٹھے ہوں دے کہ دائیں جھنک نہ دے اگر دین پڑھائی سے توڑے متحدی بانوائی سے ہی دیرے سامنے سر جھکا کے کھلو سے سمجھ آئیے بھائی خدمت اللہ ببین اور العاشرہ دسماں جو طالب علم کے لیے ضروری ہے وہ ہے حسن الاخلاق طالب علم وہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو اخلاق کیا ہو اچھا ہو کینال بولے دیمہ بولے کینال علاوے ایستہ علاوے وٹے دے اترام کرے چھوٹے دے شفقت کرے والدین دے اترام کرے اسافزہ دی تازیم کرے مر جتنا اخلاق اچھا اتنا پھل چنگا اسے واسطے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ جس دا اخلاق اچھا ہے اس دا دین اچھا ہے اور جس دا اخلاق اچھا نہیں اس دا دین اچھا نہیں ایک واقعہ یاد آ گیا ہے گھر اجازت ہو ہوئے زنا چھوڑا ایک صحابی آئی پاک پیغمبر نے اسنو خود خوصل دیتا کفن پوایا خود اس دا جنازہ پڑھایا خود اسنو قبر لہایا تجلے قبر بند ہو گئی صحابہ نے مبارک دیتی یا رسول اللہ خوش نصیبی ہے اس بندے واسطے جنو آپ کفن پوایا نے سمجھا دی بھئی ہے آپ دا جنازہ پڑھایا نے آپ انہوں قبر لہایا نے بڑا خوش نصیب ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اپنے نبوہ دی اخنا الپی اوینا اس دے فشار قبر پیا ہوندہ ہے کیا پیا ہوندہ ہے فشار قبر یا رسول اللہ کیویں فرمایا اس لی مانو سڈو جدہ اس لی مانو آئی پاک پغمبر نے پوچھا دس کے تیرے نالے دکیس انہوں کیا تو اس مانے آکھا جی میں میں ان روایت جملے یاد ہیں اس مانے آکھا یا رسول اللہ چھین سال ہو گئے ہیں اے میرے نال بولے ہیں کوئی نائی بیٹھے ہو چھین سال ہو گئے ہیں میرے نال بولے ہیں تے اس نو کون تجہیز و تکفین پہ کریں دیں زہرہ دا بابا چھین سال ہو گئے ہیں میرے نال بولے ہیں نہیں سلوات پڑھو محمد و آل محمد دیدات پھر بھی باواز بلند سلوات کبلا صاحب دی صحت و سلام تیوستی باواز بلند سلوات چھین سال ہو گئے ہیں بس ایو لفظ مکمل ختم چھین سال ہو گئے ہیں میرے نال بولے ہیںیو لفظ آل محمد و آلہ تیوستی باواز بلند سلوات بولے یا نہیں پیغمبر نے فرمایا پھر صحابہ سوال کیتا پیغمبر نے فرمایا ایک کسرت دنال سورہ توحید پڑھتائی تا اید غسل کفن جنازہ میں آپ کی تا تبارال اخلاق اچھا تدین اچھا ایک جملہ صرف استاد معظم اللہ انہاں نو صحت و سلامتی دے وے اور انہاں دے خانوادے نو انہاں دے گرنو ہمیشہ آباد و شاد رکھے انہاں دے جوان بطریہ ٹورگیہ ہے سمومن بیٹھے ہو سیدنو پورسا دیو تو اٹھا جوان بطریہ ٹورگیہ ہے پورا ملک بیرون ملک تو اٹھا پرچار ہے سارے جھنگا لے اس میرے علاقے آلے بیٹھے ہو کہ بھلا نو پورسا دیو تو ایو ہی کو جملہ چا آنکھ ہو میں تو اٹھا ترف ہو جا آرز کرے نا کہ بھلا ہر کوئی تو اٹھا پرچار ہے تو اٹھا جوان بطریہ ٹوریہ ہے رومنہ لیتا ہی اگلے اکتر جنازہ ہاں کلہ حسین آئی اس جنازے دے وچ اکبر دا جنازہ بھی آئی کہیں لاشتے اچھا نہیں رننا اس ویلے ڈھا نکل گئی آسو جلے اکبر دی لاشتے آئی آئی کہیں دے قاتل نو بد دعا نہ سو گی تھی اس ویلے دعا دے ہتھ بد دعا دے ہتھ اٹھائیں قتل اللہ حکوماں قتلوک عمر بن سعاد اللہ تیری نسل مقاوے جویں میرے سونے جوان نو لہائی حجرکو من اللہ اللہ توڑے جوانہ دی حیاتی رکھے دامی دی صبح تو لائے کے دی گرتائیں وہ میرے علاقے آلے آؤ حسین دے بڑے اوکھے پرچے آئیں لیکن جیڑا میں تجزیہ کیتا ہے کہ بھلا دی دعائی نال دو پرچے غریب دے بڑے اوکھے آئیں ایو میرا آخری لفظ سننے مسائح پہلے ہو چکا ہے پہلا پرچا اکبر دی جوانی جوان پتر اتنا پیارا ہوندہ ہے جو معصوم کو لگو پچھا گیا مولا ایو شہن اہلا فی الدنیا مولا دنیا دی مٹھی چیز کیا ہے امام فرمایا الولد الشاب جوان بچڑا والمعصوم کو لگو پچھا گیا ایو شہن امرو فی الدنیا مولا دنیا دی سب تو کوڑی چیز کیا ہے سنسے جوان دا ترجمہ میں ہی وے کرے سا معصوم فرمایا موت الولد شاب او بزرگا ہوئے دا ترجمہ ہی وے کرے دا رانا بڑھڑا پیو جیندہ ودا ہوئے جوان پتر دا جنازہ چویا ویندہ ہوئے اتھے دا سورے اگر جوان دا جنازہ چوی وے پچھو بڑھڑا پیو تردہ ودا ہوندہ انگلی دا اشارہ کرے دایا دا بچڑا موسم تا میری آئی او ٹریا تو وینے وینہ میں آئی ٹریا تو وینے شای خل جامے آجیڑے اسے امام بارگا دویج بڑیا مجلسہ پڑھ دے رہے آئین انہاں دا جملہ ہے جتنا غریب ہوئے آئی حسین جدہ اکبر چاوندہ ویلہ آیا ہے ایک واری چاہیا ہے نہیں چوی آیا بھڑا پیو آئی جوان پتر آئی او جوان آؤ دوئی واری چاہیا ہے نہیں چوی آیا جیڑا بندہ آجتہ ہائے نہیں کر سگیا اللہ ماختر باستے اللہ درجات بلند فرماوے فرماوے دے آئین تری واری چاہیا ہے نہیں چوی آیا جدہ اکبر نہیں چوی آیا کبلہ فرماوے دے آئین جیوے حسین ابا پائی کھلا خیم دے رشارہ کریں دے آدھے جیڑے پانچ گئے ہو